سب سے بہترین ہسٹری جو اسلام کی لکھی ہے وہ مرتب جو کی ہے وہ رومن امپائز نے کی تھی میں اپنی قوم کے بچوں کو یہ بات ضرور سنجھاؤں ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں سنجھاؤں اس لیے کہ مسلمانوں نے اپنی تاریخ مرتب کرنا بھول گئے تھے یہ لشکر بنا رہے تھے یہ جگیروں پہ قبضے کر رہے تھے یہ سر کاٹ رہے تھے یہ کھوپڑیوں کے منار بنا رہے تھے یہ اپنے مشاغل میں مشغول تھے ان کے کتب خانے چل گئے درائے دجلہ کی پانی کی رنگت سیاہ ہو گئی تھی مسلمانوں کی تاریخوں کی سیاہی کی وجہ سے عیسائیوں نے مسلمانوں کی تاریخ مرتب کی آج بھی ہالینڈ میں ایک شہر ہے ڈیٹس جہاں پہ پہلا پریس لگا تھا جنہوں نے اسلام کی ہسٹری کو ریسائیکل کیا اسلام کی تاریخ کو بارا شائع کیا عیسائیوں نے پوچھا کہ ہم مسلمانوں کی تاریخ کیوں بنا رہے ہیں ان کے بڑوں نے کہا یہ اس وقت دنیا فتح کرنے میں مصروف ہے یہ اپنے عباو اجداد کی تاریخ بھول گئے ہیں ایک وقت آئے گا یہ ہم سے یہ تاریخ مانگیں گے پھر ہم سونے کے عوض بیس کے دیں گے ایسا ہی ہوا سب جتنی لئے آج ہم اسلامی ہسٹری پڑھتے ہیں وہ ساری ہم رومن امپائل سے لے رہے ہیں ان کی آج بھی کتابیں ان کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں فال آف دہ رومن امپائل یہ پڑی ہوئی آپ اس کو اٹھا کے دیکھیں آپ کو اصل اسلام کی ہسٹری کا پتا چکے انہوں نے اسلام کی پہلی دعوت بڑی اچھے لکھی ہوئی ہے رومن امپائل نے بڑی اچھے لکھی ہے مجھے مسلمانوں کی ہسٹری میں سب سے زیادہ وہ ہسٹری پسند ہے جو اس نے بغیر تاثب کے لکھی تھی اسے کوئی عیسائی کو کیا تھا اسے کوئی بادسیاں بچانے کا لالج تھا اسے کیا تھا مسلمانوں نے تاریخ لکھوائی درباروں میں بٹھا کے اپنے مورخوں کو ہاں یوں وہ شرفیاں تول تول کے دی گئی رسول اور خاندار نے رسول کے جتنے نام مٹا سکتے ہو مٹاؤ ہمارے بڑوں کے نام لکھو یہ نام مٹا دو میں بچوں کو یہ باتیں ضرور بتانا چاہتا ہوں کوئی تو ہو جو ممبر سے یہ باتیں بات ہیں وہ ہسٹری روک دی گئی نئے ہسٹری شاید اس میں مرضی کے نام لکھے گئے جلدی جلدی وہ ہسٹری بنا رہے تھے جلدی جلدی یہ تاریخ لوگوں تک پہنچیں کیونکہ دیکھیں تاریخ نہ شیعہ ہوتی نہ سنی ہوتی تاریخ کی اعتبار یہی ہے جس طرح آج اخبار ہے ہم تک خبر پہنچاتی اس خبر میں کتنی صداقت ہے کتنا جھوٹ ہے یہ پڑھنے والے کو نہیں پتا خبر ہم تک پہنچ گئی بلکل ایسے ہسٹری نے کیا دوسرے جو پوری دنیا میں مسلمان تھے جو کلمہ گو تھے انہیں کیا پتا تھا مدینے میں کیا ہو رہا ہے اب ان تک خبر پہنچانی تھی جھوٹی حدیثیں جھوٹی روایتیں غلط راوی ایسی ایسی غلطی تاریخ میں بلکہ میں تو یوں لفظ کہتا ہوں مسلمانوں نے ایسی ایسی بھونگی ماری ہے کہ آج اکل حران ہے کہ ساڑھے پانچ ہزار حدیث ابو حرارہ سے لے لی اور یہ بھی پتا نہیں کیا کہ اس نے کلمہ جنگ خیبر کے بعد پڑھا ہے اور جس صحابی سے یہ روایت لے کے پھر رہے ہیں نا جس صحابی سے یہ روایت لے کے پھر رہے ہیں کہ جناب حضرت رسالت امام نے آخری وقت میں جناب ابو طالب کے کان میں کہا کہ چچا کلمہ پڑھ لے تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں اپنے باپ دادا کا مذہب نہیں چھوڑ سکتا یہ ایک روایت ہے جس کو لے کے یہ پورا ٹھنڈورہ پیٹ رہے ہیں وہ روایت کی عبداللہ ابن عباس سے میرے سامنے بیٹھ کے ایس کا کلکولیشن کیا جائے تو عبداللہ ابن عباس تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے جس صحابی سے تم روایت لے رہے ہیں وہ دنیا میں آئے ہی نہیں دوسری مسلمانوں تم سے پوچھنے والا مندہ بات ہی کوئی نہیں کہ جو کان میں نبی نے کہی تھی وہ تم نے سن لی جو خدیر میں مجمع میں کہی تھی وہ تم نے کان والی بات سب کو یاد ہے خدیر والی بات یہ وجہ ہے کہ یہ جو مسلمانوں نے پھر اپنی تاریخ لکھی ساری غلط تھے اب جب آج کے دور کے عیسائی نے پڑھی ہے اسلام تو اس نے قرآن کی تفسیر نہیں پڑھی اس نے پہلے مسلمانوں کی تاریخ پڑھی جو ہوئی اس نے ہسٹری پڑھی اسے اسلام سے نفرت ہو گئی اس نے کہا یہ ہے اسلام گردنے کاٹنا لہوبہانہ ملک فتح کرنے کے لیے غریبوں کی جگیروں پر قبضہ کرنا میں نہیں مسلمان ہوں گا یہ وجہ ہے کہ اسلام نہیں پھیلا کہ اسلام قرآن سامنے نہیں گیا اہلِ بیعت کا کردار سامنے نہیں کیا میں جملہ بدلتا ہوں لوگوں نے بادشاہوں کے کردار کو اسلام سمجھا جبکہ بادشاہوں کا کردار اسلام نہیں یہی وجہ تھی یہ ہسٹری سامنے آئی عیسائیوں کو نفرت ہو گئی یہودیوں کو نفرت ہو گئی انہوں نے کہا جی ہم تو کلمہ نہیں پڑھیں گے یہ تو بڑا خطرناک دین ہے مسلمان دہشتگرد بن گیا جو داڑی دین کی علامت ہی وہ دہشتگرد کی پہچان گیا یہی وجہ ہے کہ اقبال نے داڑی نہیں رکھی تھی اور جتنا فرنگی نے جتنا انگریز نے اقبال پڑھا ہے نام اسے اتنے ہمارے مفصلین کے نام نہیں آتے انہیں اقبال ہی آتا ہے وہ کہتے ہیں ہاں باقی تم سب چھوڑو لیکن تم میں ایک سکولر تھا جس کا نام اقبال تھا اقبال سے پوچھا تھا کسی مولوی نے تو داڑی کیوں نہیں رکھتا اس نے کہا میرے اندر داڑی ہے بڑا خوبصورت جواب دیا تھا اقبال نے اس نے کہا تھا داڑی میں اسلام نہیں اسلام میں داڑی ہے میرا مقصد یہ ہے کہ اتنی نفرت پیدا کر دی گئی ہے اگر میں بھی داڑی رکھ کے سر پہ پگڑی بانگ کے بیٹھ جاؤں گا یہ میرے قریب بھی نہیں آئیں گے اس نے روش تبدیل کر لی اس نے طریقہ تبدیل کر لیا ورنہ مسلمانوں کی تاریخ تو لہو سے بھری پڑی ہے ایسی ایسی تاریخ ہے میں آپ کے سامنے پڑھوں واللہ با حسین آپ کاموں پہ ہاتھ رکھے مجمع سے نکل گئے کہ اتنا گندہ کردار تھا مسلمان کی بادشاہوں کا ایسا غلیظ کردار تھا مسلمان بادشاہوں کا تو جہاں تاریخ بھری گند سے پڑی ہے تم اس میں سے ابو طالب کا ایمان دیکھ رہے ہیں جو تم نے اپنے تنخواہ دار بندوں سے لکھوائی ہے اس میں سے ڈھونڈ رہے ہیں ابو طالب بھوڑا تو قرآن سے بھوڑ کئی سال ہوگے مجھے ممبر پہ اپیل کرتے ہیں آج میں پھر کہہ رہا ہوں سب کچھ چھوڑ مجھے بتائیے جو قرآن میں سورہ آل عمران ہے یہ کس کے لئے آئی ہے اس سے مراد عمران تو علی کا باب ہے تو جس کی آل کے لئے اللہ پوری صورت بھیج رہا ہو میں بڑی سادہ سے دلیل لیتا ہوں گاؤں کی عورت اس برتن میں دودھ نہیں رکھتی یہ برتن پاک نہ ہو اسے پوچھو کہ تو کسی اور برتن میں دودھ کیوں رکھتی اسے کہا نا نا دودھ رب کا نور ہوتا ہے نور پاک مرتنوں میں رکھتا ہے گاؤں کی عورت کو بتا ہے کہ رب کا نور کس برتن میں رکھنا ہے اللہ کو پتہ ہی نہیں تھا میں نے نبی کس کو تبیوڑا انکر ایسے 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 دلائل ہیں کہ تمہاری دانتوں کو مصینہ آ جائے ابو طالب کے فضائل اور ابو طالب کے احسانات پہ دو زانوں تھے ابو طالب کے ایک میں مصطفیٰ بیٹھتا تھا ایک میں ملک